مرد شادی مرد شادی پر لاکھوں کا خرچہ اور حمد سے زیادہ دیگی کے ٹشن پورے کر کے دکھاتا ہے اس کے لیے چھت ڈھونتا ہے اس کے آرام کے لیے جتن کرتا ہے دھوپ میں کرتا ہے محنت کی بھٹی میں چلتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے کبھی اپنی انا بیش دیتا ہے اور کبھی اپنی چملی بیش دیتا ہے پتہ ہے کیوں تم پوچھو نا کیوں کیوں کیونکہ مرد کی یہ والی عادت خدا جیسی ہے اب دیکھو نا خدا کو کیا ضرورت دی عربوں خربوں انسان پیدا کرتا اور پھر ان کے کھانے پینے رہنے سینے کی چیزیں مغیہ کرتا لیکن شاید ضرورت تھی اسے وہ چاہتا تھا کوئی مخلوق ایسی ہو جو پوجہ کرے اس کی جو سجدہ کرے اس کے نام پر عقل ہو دلیل ہو اس کے پاس اور پھر جتنی کوئی پوجہ کرے گا اتنا ہی خیال رکھے گا اس کا اور سب کچھ دے دینے کے بعد کہا کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں سب کو نہ معاف کرنے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا تو بیٹا خدا نے اپنی یہی عادت مرد کے خون میں ڈال دی ہے جس طرح اسے اپنی مخلوق سب سے زیادہ پیاری ہیں اسی طرح ہر اچھے مرد کو اپنی بیوی سب سے پیاری ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا کی طرح اس کے لئے سب کچھ کرتا ہے یا پھر کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی غلطیوں غلطیوں اور کوہتائیوں پر رحمان اور رحیم بن جاتا ہے لیکن اس کا شرک کبھی معاف نہیں کرتا یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں مجھ میں اور تجھ میں بس یہی فرق ہے بیٹا میں نے تمہارے اببہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو تم خیر اقل اور دلیل تو خدا نے تمہیں بھی دیا تو بیٹھ کر سوچنا جب تمہارا سوچنے کو دل کریں مجھے کی مجھے کی مجھے کی